الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده اللہ فلا مذل له ومن يدلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وعده لا شریک له واشهد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا وقرط اعیننا محمد عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیه وعلا آلہی واسحابی وازواجہی وذریتہی وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا جعلنا ما علی الارد زینتا لها لنبلوہم ایہم احسن عملا وقال تعالی ونبلوکم بشر والخف والخیر فتنتا وعلینا ترجعون سبحان ربک رب العزت عمی یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم میرے محترم دوستو بزرگو اور میری پردے میں بیٹھی ہوئی ماں و بہنوں بیٹھی ہو دنیا دنیا یہ مزا لینے اور مستیاں کرنے خواہشات کو پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے بلکہ دنیا ایک امتحانگاہ ہے دنیا ایک آزمائش ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں آزمائش میں ڈالا ہے ہر ایک کی آزمائش کی نوئیت الگ ہے مالدار بھی آزمائش میں ہے غریب بھی آزمائش میں ہے بیمار بھی آزمائش میں ہے صحت مند بھی آزمائش میں ہے پڑھا لکھا بھی آزمائش میں ہے انپڑھ بھی آزمائش میں ہے مرد بھی آزمائش میں عورت بھی آزمائش میں ہم سب کا امتحان چل رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو چیک کر رہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی اور موت کو بنایا ہی ہے امتحان کے لئے ایک انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے بچپنا گزارتا ہے پھر جوان ہو جاتا ہے پھر بڑھا ہو جاتا ہے پھر مر جاتا ہے کوئی جوانی میں بھی مر جاتے ہیں بچپنا الگ چاہتے ہیں کچھ بڑا ہو گیا تو الگ چاہتے ہیں جوانی ہو جاتی ہے تو الگ چاہتے ہیں ادھیر عمر ہو جائے تو الگ چاہتے ہیں بڑاپا ہو جائے تو الگ چاہتے ہیں ان تمام چاہتوں کے درمیان اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جہ کرتا ہے اپنے بندے کو آزماتا ہے انسان یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں آئے اور دنیا میں آ کر کوئی ایسی کوشش محنت کی جائے کہ مال بھی خوب ہو پیسہ بھی خوب ہو گاڑی بھی علی شان ہو بنگلہ بھی بہت بڑا ہو عزت اور شورت بھی ہو بس مر جاؤ یہ زندگی کا آج کے دنیا کے انسانوں نے مقصد بنا لیا ہے آپ دیکھیں دنیا میں ہر آدمی دوڑ رہا ہے ہر آدمی دوڑ رہا ہے سانس لیے بغیر دوڑ رہا ہے بغیر کسی وقفے کے دوڑ رہا ہے اور دنیا کے انسانوں کا مقصد صرف چند ہی چیزیں ہیں یا تو شورت ہے یا مال ہے یا اہدا ہے اس کے علاوہ یا شروت ہے خواہشات کو پورا کرنا ہے اس کے لیے ہماری زندگی کی ساری صلاحیتیں خرچ ہو رہی ہیں لیکن اگر انسان گہری نظر سے سوچے سمجھداری سے کام لے دانشمندی سے کام لے تو یہ کیا زندگی ہوئی کہ پیسے کماتے 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 پیسوں کے ڈھیر لگا دیئے اور خود مٹی میں چلے گئے اور اہدے کی دوڑ لگائی اور اہدے دار بنتے 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 اہدا حاصل کر لیا اہدا حاصل کر لیا اہدا حاصل کر لیا طاقت حاصل کر لی اچانک ہارٹ اٹیک ہوا اور مٹی میں چلے گئے اور پیسہ حاصل کیا اور پیسہ حاصل کرنے کے بعد پیسہ حاصل کرنے کے بعد موت کا وار ہوا اور کور میں چلے گئے اور بڑی بڑی جاگیریں جائدادیں پراپورٹیاں کٹھیکیں لیکن لیکن جب اللہ کا بلاوہ آیا تو سب کو چھوڑ چھاڑ کے مٹی میں چلے گئے بادشاہ بن گئے پھر بھی مٹی میں چلے گئے پیسے والے بن گئے تب بھی مٹی میں چلے گئے اہدے والے بن گئے تب بھی مٹی میں چلے گئے اور پیٹا ویڈیو نہ بنانا اہدے والے اہدے والے بھی مٹی میں چلے گئے اور خوبصورت بھی اور مشہور اور پاپولر لوگ بھی مٹی میں چلے گئے یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ جس چیز کی محنت کی اس کو اوروں کے حوالے کر کے خود مٹی کی خوراک بن گئے یہ تو کوئی سمجھداری کی بات نہ ہوئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں آزمائش کے لئے بھیجا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے زندگی اور موت کو اس لئے نہیں بنایا کہ بس تم دنیا میں آؤ اور پھر مر جاؤ آتے جاؤ مرتے جاؤ آتے جاؤ مرتے جاؤ یہ کوئی ایسی کھیل تماشا نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بچے آپ اس میں بیٹھتے ہیں تو بچے کھیلتے کھلتے کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں ایک آدمی فارغ بیٹھا ہوا ہے فارغ بیٹھا ہوا ہے کاغذ کلم اس کے ہاتھ میں ویسے ہی لکیریں کھینچ رہے ہیں فارغ بیٹھا ہوا ہے ویسے ہی لکیریں کھینچ رہے ہیں ایک آدمی مٹی میں بیٹھا ہوا ہے ریت پر بیٹھا ہوا ہے ویسے ہی انگلی سے کبھی گول دائرہ بنا رہا ہے کبھی اسٹار بنا رہا ہے کبھی کچھ بنا رہا ہے تو یہ عباس ہے بے فائدہ ہے کھیل تماشا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس دنیا کو یوں ہی نہیں بنا دیا کہ میں فارغ بیٹھا ہوا تھا ایسے ہی میں نے دنیا بنا لی میں نے اس دنیا کو ایسے نہیں بنایا بلکہ میں نے اس دنیا کو آزمائش اور امتحان بنایا ہے تم سب کو ایک دن دنیا سے دنیا کو چھوڑ کے میرے پاس واپس آنا ہے اور پھر زندگی میں تم نے جو کچھ کیا ہوگا اس کا تم سے حساب لیا جائے گا ہماری آزمائش چل رہی ہے ہماری آزمائش چل رہی ہے امتحان کیا ہے امتحان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو سجا دیا اس دنیا کو خوبصورت کر دیا اور دنیا کی دل میں چاہت بھی ڈال دی بھوک بھی ڈال دی بھوک بھی ڈال دی پیاس بھی ڈال دی شہوت بھی ڈال دی دنیا کی طرف میلان اور رجحان بھی ڈال دیا اور دنیا کو چاروں طرف پھیلا بھی دیا اور دنیا کو نقط کر دیا اور آخرت جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے جس کے مزے اصل ہیں جس کے دکھ اور غم پریشانیاں اصل ہیں اس کو نگاہوں سے اوجھل کر دیا اب یہ ہو گیا ادھار اور یہ ہو گیا نقد یہ ہو گیا سامنے وہ ہو گیا اوجھل اب یہ ہماری آزمائش ہے کہ کون دنیا کی طرف بھاگتا ہے اور کون دین کی طرف بھاگتا ہے کون آخرت کے لئے محنت کرتا ہے اور کون دنیا کے لئے محنت کرتا ہے آپ دیکھیں ہمارے چاروں طرف جتنے لوگ رہ رہے ہیں چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو سب کے سب ان دنیا کی رنگینیوں سے اتنے متاثر ہوئے ہوئے کہ ان کے پاس نماز کے لئے بھی ٹائم نہیں ہے دین کا اتنا بڑا فریضہ جس کے بغیر مسلمان مسلمان نہیں رہتا لیکن دنیا کی رنگینیوں میں ایسے پھنسے کہ نماز کے لئے بھی ٹائم نہیں رہا حرام حلال کی تمیز قطب ہو گئی یہ ہمارا امتحان چل رہا ہے کہ کون ان دنیا کی رنگینیوں میں پھستا ہے اور کون آخرت کو یاد رکھتا ہے کون دنیا سے دل لگاتا ہے اور کون آخرت سے دل لگاتا ہے کون مخلوق سے دل لگاتا ہے اور کون اللہ سے دل لگاتا ہے یہ میری اور آپ کی آزمائش ہے اور آج ننانوے فیصد سے بھی زیادہ ننانوے اشاریہ ننانوے لوگ دنیا سے دھوکہ کھائے ہوئے ہیں اور دنیا کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اور دنیا کی محبت میں مبتلا ہے اپنی ساری صلاحیتیں لوگوں نے دنیا بنانے پہ خرش کر دیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ امتِ مسلمانے امتِ مسلمانے دنیا کے شوق میں دنیا بنانے کے شوق میں دنیا کمانے کے شوق میں دین ہی کو قربان کر دیا ہماری کتنی نوجوان نسل ہے کتنی نوجوان نسل ہے جن کے ماں باپ نے ان کو یونیورسٹیوں میں ڈال دیا ان کو کالجز میں ڈال دیا انہوں نے تو اس لیے ڈالا کہ یونیورسٹی میں پڑے گا کالجز میں پڑے گا تو ڈاکٹر بنے گا انجینئر بنے گا پیسے والا بنے گا اور خود بھی اچھا کھائے گا ہمیں بھی اچھا کھلائے گا خود بھی سہولت کی زندگی گزارے گا اور ہمیں بھی سہولت کی زندگی گزروائے گا ان کا جذبہ تو یہ تھا ان کی خواہش تو یہ تھی لیکن نتیجہ کیا ہوا نتیجہ کیا ہوا نتیجہ یہ ہوا کہ مقدر سے زیادہ تو ملتا نہیں لیکن دین کے دین کے دین کے پرخشے اڑا دئیے گئے دین کی دھجیاں بکھیر دی گئیں ہمارے جتنے نوجوان یونیورسٹیوں میں جا رہے ہیں کالجز میں جا رہے ہیں اسکولوں میں جا رہے ہیں اور بڑے بڑے اور بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے ان کے ماں باپ نے ان کو کالج اسکولوں کے حوالے کیا تو اکہ دکہ کوئی بچا ہے ورنہ اکثروں کا دین ضائع ہو گیا اکثروں کا دین برباد ہو گیا وہ دیندار گھرانوں کے تھے لیکن آج انہیں نماز بھی نصیب نہیں ہیں وہ دیندار شریف گھرانوں کے تھے لیکن آج ان کی راتیں شراب پینے میں گزر رہی ہیں آج ان کی راتیں زنا میں گزر رہی ہیں آج ان کی زندگیاں بدکاریوں میں گزر رہی ہیں اس لیے کہ اس ماں باپ نے اس ماں باپ نے جس جذوے کے ساتھ ان بچوں کو ڈالا تھا وہ جذبہی چھیک نہیں تھا میرے دوستو یہ امتحان چل رہا ہے اب اس سق جن حالات میں ہم چل رہے ہیں اس سق جن حالات میں چل رہے ہیں مہنگائی سر چڑھ کے بول رہی ہے مہنگائی سر چڑھ کے بول رہی ہے حالات دن بہ دن خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں بد امنی دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہے نوکریاں ہیں ہی نہیں کتنے لوگ ہیں جو ڈگریان لیے بیٹھے ہیں نوکریاں ملینی رہی بیچارے ڈگریان لیے لیے دھکے کھا رہے ہیں ان کو نوکریاں نہیں مل رہی اور اگر کہیں کاروبار کرو اگر کہیں بزنس کرو تو کہیں نہ کہیں غلط کام کرنا پڑ رہا ہے کہیں نہ کہیں رشوت دینا پڑ رہی ہے کہیں نہ کہیں ملاوٹ کرنا پڑ رہی ہے کہیں نہ کہیں دونمبری کرنا پڑ رہی ہے کہیں نہ کہیں اللہ کو ناراض کرنا پڑ رہا ہے یہ آزمائش آگئی ہے آج امت مسلمہ پر کہ ایک طرف دنیا کا پیسہ اور لالچ ہے اور ایک طرف دین ہے اب یہ اللہ پاک کی آزمائش ہے کہ کون فقر و فاقے کے ساتھ تنگی کے ساتھ غربت کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے اللہ کو راضی کرتا ہے اور کون وہ ہے جو دنیا کی رنگینیوں کے لیے اپنے دین کو قربان کرتا ہے اللہ کو ناراض کرتا ہے اللہ کے نبی کو ناراض کرتا ہے میرے بھائیوں آپ پورے ملک میں تلاش کریں ان مدرسوں میں پڑھنے والے آپ کو آٹھے میں نمک کے برابر ملیں گے یونیورسیوں میں پڑھنے والے کالجز میں پڑھنے والے اسکولوں میں پڑھنے والے آپ کو اتنی بھرمار ملے گی اتنا بڑا مجمع ملے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے اسکول والے گلی گلی اسکول بنے ہوئے ان کے ٹیوشن سینٹر بنے ہوئے سرکاری اسکول الگ ہیں پراؤٹ اسکول الگ ہیں سب کے سب بھرے پڑے ہیں اور مدرسے بچارے مدرسے بچارے ہیں ہی تھوڑے سے اور جو ہیں بھی تو ان میں تھوڑے سے طلبہ اور جو پڑھتے ہیں ان کو اپنوں کے بھی تانے سننے پڑھتے ہیں پراؤں کے بھی تانے سننے پڑھتے ہیں اپنوں کی بھی باتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں پراؤں کی بھی باتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں ارے تم مولوی بن جاؤ گے کھاؤ گے کہاں سے دیکھو مولوی تو چندے پہ پلتے ہیں تم بھی چندے پہ پلوگے کہاں تم زلیل ہونے جا رہے ہو اور کہاں تم نے بچے کو ڈال دیا اپنے بچے کو تم نے چندے کا محتاج بنا دیا یہ علماء باپ کو بھی باتیں سننا پڑتی ہیں جو اپنے بچوں کو مدرسوں میں ڈالتے ہیں اور ان بچوں کو بھی سننا پڑتی ہیں میرے دوستو یہ آزمائش ہے یہ امتحان ہے یہ امتحان ہے اللہ چیک کر رہا ہے کہ کون دین کو سینے سے لگاتا ہے اور کون دین کو قربان کر رہا ہے اسکولوں میں پڑھنا ناجائز نہیں ہے کولیجز میں پڑھنا ناجائز نہیں ہے جائز نہیں ہے دنیاوی علوم کو پڑھنا ناجائز ہو کیا مقروب ہی نہیں ہے جائز ہے لیکن ہمارے زمانے میں ہمارے زمانے میں دنیاوی تعلیم مشروط ہو گئی ہے دین کو قربان کرنے کے ساتھ ہمارے کتنے سارے سکول ہیں کتنے سارے سکول ہیں جہاں ہمارے بچے پڑھنے جاتے تو اسکول والے کہتے اگر آپ پینٹ شٹ پہن کے نہیں آسکتے تو آپ ہمارے مدرسے میں نہیں پڑھ سکتے اگر آپ اپنے سر سے ٹوپی نہیں اتار سکتے اب ہمارے سکول میں نہیں پڑھ سکتے بچی سے کہتے اگر آپ اسکوف نہیں اتاریں گی آپ ہمارے سکول سے خارج جائیں اگر آپ اگر آپ اگر آپ تنگ لباس چھوٹا لباس پہن کے نہیں آئیں گی تو آپ ہمارے سکول میں نہیں پڑھ سکتی ہیں آج کے زمانے میں یہ امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے کہ روزگار بھی ملتا ہے انگریزی پڑھنے والوں کو عزت بھی ملتی ہے انگریزی پڑھنے والوں کو پیسے بھی ملتے ہیں انگریزی پڑھنے والوں کو اسکولرشپ بھی ملتی ہے انگریزی پڑھنے والوں کو اور یہ بچارے مدرسوں میں پڑھنے والے ٹکڑے پہ پلتے ہیں ڈال پہ پلتے ہیں اور اگر یہ فارغ بھی ہو جائے تو ان کی تنخواہیں چھ ہزار آٹھ ہزار دس ہزار بارہ ہزار زیادہ سے زیادہ چلو پندرہ ہزار لیکن آج کی مہنگائی کے دور میں پندرہ ہزار میں بھی گھر نہیں چلتا دس ہزار میں آٹھ ہزار میں کیا گھر چلے میرے بھائیوں یہ آج امت مسلمہ کی آزمائش ہے کہ کون دین کو قربان کرتا ہے اور کون دنیا کو قربان کرتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں ہمارے آقا ہیں ہمارے قائد ہیں ہمارے لیڈر ہیں ہمارے سب کچھ ہیں ہمارے نبی نے خود اپنی زندگی گزار کے ہمیں ایک نمونہ دیا ہمیں ایک نمونہ دیا اگر آپ چاہتے اگر آپ چاہتے تو آپ کا گھر سب سے آلی شان ہوتا اگر آپ چاہتے تو برراک سواری جو میراج کی رات کو آئی تھی وہ ساری زندگی آپ کے پاس ہوتی اگر آپ چاہتے آپ کا محل آلی شان ہوتا اگر آپ چاہتے تو آپ کے گھر میں دسرخان لگتے جس میں قسمہ قسم کے کھانے لگائے جاتے آپ چاہتے تو جنت کی پوشاکیں آپ کے لئے اتار دی جاتے ہیں لیکن ہمارے نبی کی زندگی کو دیکھو تو ساری زندگی فقیرانہ گھر بھی سیدھا سادھا مکان بھی سیدھا سادھا لباس بھی سیدھا سادھا کھانا بھی سیدھا سادھا اور سیدھا سادھا کیا آپ کے گھر میں تو کئی کئی دن فاقہ رہتا کئی کئی دن بھوک سے گزارے جاتے کئی کئی دن آپ کو کھانے کو کچھ نہ ملتا ایک دفعہ آپ بیٹھے ہوئے تھے جبریل ایک بات بتاؤں آج تین دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا جبریل آج تین دن پورے ہو گئے کہ میں نے آج تک کوئی چیز چکھی ہی نہیں ہے خجور بھی نہیں کھائی چکھی بھی نہیں ہے تین دن کا فاقہ ہے ہمارے نبی نے اس سے پہلے اپنے دل کا حال اپنی غربت کا حال اپنی تنگی کا حال کسی کو نہیں بتایا یہ پہلا موقع ہے کہ جبریل علیہ السلام کو بتا رہے کہ جبریل تین دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا ہے تین دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا ہے حضرت جبریل علیہ السلام ابھی بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اللہ کے نبی گھبر آگئے جبریل علیہ السلام سے کہا جبریل قیامت تو نہیں آگئی کہا نہیں یا رسول اللہ قیامت نہیں آئی اللہ پاک نے ایک فرشتے کو نازل کیا ہے جو آج تک زمین پہ اترائی نہیں ہے نہ آئندہ کبھی اترے گا اور اللہ نے اسے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں دے کے بھیجا ہے اور اس کو اختیار دیا ہے کہ جاؤ میرے محمد کے پاس ان سے کہو کہ اے میرے نبی اگر آپ نبوت کے ساتھ بادشاہ بننا پسند کرتے ہیں تو نبوت کے ساتھ آپ کو بادشاہ بنائیں گے اگر آپ نبوت کے ساتھ فقیری کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو فقیری کی زندگی دیں گے بتائیں آپ کو کیا پسند ہے اب ہمارے نبی کا حال یہ ہے کہ تین دن سے کچھ نہیں کھایا ہوا اب علیہ السلام نے جو علیہ السلام کی طرف دیکھا جو علیہ السلام سے آنکھوں آنکھوں میں زبان سے نہیں آنکھوں آنکھوں میں مشورہ کیا تو جو علیہ السلام نے ہاتھ کے اشارے سے آپ کو بتایا ہاتھ کو نیچے جھکایا یعنی انتوازع یعنی آپ اپنے آپ کو نیچہ کریں بادشاہ بننے کی تمنا نہ کریں اپنے آپ کو فقیر بنا کے زندگی گزاریں چنانچہ ہمارے نبی نے کہا اے اللہ اے اللہ بس میں یہی چاہتا ہوں کہ نبوت کے ساتھ فقیری ہی رہے میں غنی بننا مالدار بننا بننا لیلار بننا اور بادشاہ بننا نہیں چاہتا چنانچہ ساری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے اس بات کا ثبوت دیا کہ آپ بادشاہ نہیں تھے بلکہ آپ تو فقر و فقیر کی زندگی گزارتے تھے آپ کے گھر میں تین دن کا فاقہ بھی آیا چھے دن کا فاقہ بھی آیا ایک ہفته کا فاقہ بھی آیا ایک مہینے کا فاقہ بھی آیا دو دو مہینے کا فاقہ بھی آیا لیکن آپ کی زبان پہ کبھی حرف شکایت نہیں آئی لیکن اپنی عمت کو ایک نمونہ دے گئے کہ اگر محمد کا گھر نبیوں کے امام کا گھر ایک ایک مہینے کے فاقے کے ساتھ دو دو مہینے کے فاقے کے ساتھ چل سکتا ہے تو تمہارا گھر بھی دال لوٹی پہ چل سکتا ہے میرے بھائی اور دوستو یہ ہمارے نبی نے ہمارے لئے ایک نمونہ چھوڑا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم دنیا کی وجہ سے دین کو قربان نہیں کریں گے یہ ہمارے نبی نے ہمارے لئے نمونہ چھوڑا یہ ہمارے نبی نے ہمارے لئے نمونہ چھوڑا آج امتِ مسلمہ نے اپنے نبی کے نمونے کو چھوڑ کر دنیا سے دل لگایا اور دین کو قربان کر دیا دین کو قربان کر دیا آپ حساب لگائیں یہ آپ کا پختون علاقہ ہے پتھانوں کا علاقہ ہے یہاں پہ کتنے فیصد مسلمان نماز نہیں پڑھ رہے ہیں ان کو کیا مجبوری ہے کیا ان کے کالوں میں ازان کی آواز نہیں جاتی کیا ان کے ٹانگوں میں فالج ہو گیا ہے یہ ان کے قدم مسجد کی طرف کیوں نہیں اٹھتے ہیں کیا یہ ازان نہیں سنتے ہیں کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے نمازیں چھوڑ دی ہیں نمازوں کو چھوڑنے کی وجہ اس کے سوا تو کوئی نہیں ہے کہ دنیا سامنے ہے اگر یہی مسلمان اگر ان کو لانس دیا جائے جو ایک نماز پڑھے گا اس کو دو ہزار کا چیک پکڑایا جائے گا نماز پڑھتے جاؤ دو دو ہزار کا چیک لیتے جاؤ نماز پڑھتے جاؤ پانچ پانچ ہزار کا چیک لیتے جاؤ خدا خدا جانتا ہے ہماری مسجدوں میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ہو ہمارے حسند میں بے نظیر کے نام سے ایک فنڈ چل رہا ہے جب کبھی وہاں سے گزرونا وہاں رش لگا ہوتا ہے لائنے لگی ہوتی ہیں اس میں بوڑے بھی بوڑیاں بھی عورتیں بھی مرد بھی بچے بھی لائنے لگی ہوتی ہیں اور ملتے کتنے چھ ہزار مہینے میں چھ ہزار چھ ہزار میں کیا بنتا ہے آج کل چھ ہزار تو بچوں کی خرچی بن جاتا ہے لیکن پیسے مل رہے تو نہ گرمی دیکھتے ہیں نہ سردی دیکھتے ہیں چھ ہزار کے لیے لائنوں میں لگ جاتے ہیں میرے بھائیوں ایک نماز کرونوں سے زیادہ قیمتی ہے ایک نماز کرونوں سے زیادہ قیمتی ہے ہمارے نبی نے ساری زندگی کبھی نماز میں سستی نہیں کی ہمارے نبی کے اہلِ بیت نے ساری زندگی کبھی نماز میں سستی نہیں کی ہمارے نبی کے صحابہ نے ساری زندگی کبھی نماز میں سستی نہیں کی حضراتِ صحابہ ساری ساری رات نماز پڑھتے تھے ایسے نماز کے شوقین تھے کہ ساری ساری رات نمازیں پڑھتے تھے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان کی نمازوں کی گواہی دیتے ہیں وَالَّذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِیَامًا یہ میرے نبی کے صحابہ کے کیا کہنے ان کی ساری رات قیام اور سجدے میں گزرتی ہے قَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَحْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ یہ رات کو تھوڑا سوتے ہیں اور رات کو زیادہ جاتتے ہیں اور آخری پہر میں اللہ سے اپنے گناہوں کی مافی چاہتے ہیں تَرَاہُمْ رُقَّانْ سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانَا سِیمَاہُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُجُود ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّورَات وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے نبی جب تو صحابہ کو دیکھے گا تو کوئی رکو میں ہوگا کوئی سجدے میں ہوگا صحابہ نماز کے شوقین تھے نماز کے عاشق تھے نماز کے رسیہ تھے آج مسلمانوں نے نماز نہیں چھوڑ دیں فرض نماز نہیں پڑھ رہے امام حسین کربلا میں ہیں امام حسین کربلا میں ہیں ظہر کی نماز کا ٹائم جو ہی داخل ہوا سورت جو ہی مغرب کی طرف ڈھلا اور ظہر کی نماز کا ٹائم داخل ہوا امام حسین سب زخم بھول گئے ساتھیوں کی شادتیں بھول گئے اور فرمانے لگے ازان دو پہلے ہم نماز پڑھیں گے چنانچہ نماز پڑھی انہوں نے نہیں کہا نبی کا نماز سا ہوں مجھے نماز کی کیا ضرورت ہے ویسے ہی میرے نبی مجھے چھوڑا لیں گے علی کا بیٹا ہوں جنت کی عورتوں کی سردار الفاطمہ کا بیٹا ہوں مجھے کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی ویسے ہی اللہ مجھے معاف کر دے گا میرے بھائیوں امام حسین نے کربلا نے نماز پڑھ کے یہ مثال قائم کر دی کہ نماز جب نبی کے نوازے سے معاف نہیں ہے تو کسی اور سے کیسے معاف ہو سکتی اس لئے میرے دوستو ہم اس بات کی نیت کریں کہ اس اس مقابلے میں اس مقابلے میں اس دور میں ہم دنیا کو پیچھے کر دیں گے ہم دین کو آگے کریں گے ہمیں دنیا قربان کرنی پڑی تو قربان کر دیں گے ہم دین کو کبھی قربان نہیں کریں گے اگر اپنے بچوں کو پتلی دال کھلانا پڑ گئی اگر اپنے بچوں کو دین کے ساتھ جوڑتے جوڑتے دین پہ چلاتے چلاتے خود دین پہ چلتے چلتے اگر بچوں کو پتلی دال اور سوکھی روٹی بھی کھلانی پڑی تو ہم پتلی دال اور سوکھی روٹی پہ گزارا کر لیں گے لیکن دین کا سودا کبھی نہیں کریں گے عظم کرتے ہیں انشاءاللہ دین کا سودا نہیں کریں گے دین کیمتی ہے دنیا گھٹیا ہے دین قیمتی ہے دنیا حقیر ہے دین قیمتی ہے دنیا خصیص ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِعْلَمُوا اَنَّمَ الْحَيَاةُ الدُّنِيَا لَعِبٌ وَلَهُونَ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُنْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ اے لوگوں اس بات کا دل سے یقین کرو کہ دنیا تو کھیل تماشا ہے دنیا کیا ہے بچے کھیلتے ہیں نا اوپس میں بچے کھیلتے ہیں کوئی ہارتا ہے کوئی جیتا ہے جو ہارتا ہے اس کا موں اتنا سا ہو جاتا ہے جو کھیلتا ہے وہ چھلانگیں مار رہا ہوتا ہے لیکن اگلے دل ہارنے والے جیتنے والے دونوں برابر ہوتے ہیں ہارنے والے کو ہار یاد نہیں رہتی اور جیتنے والے کو جیت یہی دنیا کی مثال ہے آپ جو جیت رہے وہ رکس کر رہے وہ ڈانس کر رہے وہ ایکو بجا رہے وہ پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں اور جو ہار رہے ہیں وہ کونہ سنبھال کے بیٹھ کے رو رہے ہیں اپنے آپ پہ ماتم کر رہے ہیں لیکن میرے بھائیوں جم موت آ جائے گی تو ہار والے ہار بھول جائیں گے اور جیت والے جیت بھول جائیں گے اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا اسی سے سکندر صافات بھی ہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ سرس سدھارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے یہی تجھ کو جن ہے رہوں سب سے عالا ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے کیا کریں گے دنیا کما کے کتنی دنیا جمع کریں گے ساری دنیا کا مالک ایک انسان کو بنا دیا جائے تو موت سے تو نہیں بچ سکتا پھر بھی اس کو مرنا پڑے گا اور جو غریب آپ دیکھیں کبرستان میں جائے بڑے بڑے عرب پتیوں کی کبریں بھی مٹی کی بنی ہوئی ہیں اور جو بیچارے چھابڑی پہ چیزیں بیچتے تھے فٹ پاک پہ سردی میں پرانے سویٹر بیچتے تھے ان کی کبریں بھی مٹی کی بنی ہوئی ہیں یہ بھی مٹی میں وہ بھی مٹی میں جو نیک ہے اس کے لیے جنت ہے جو بدکار ہے اس کے لیے جہنم کی آگ ہے اس لیے وہ شخص دھوکے میں وہ شخص خسارے میں وہ شخص گھاٹے میں جس نے دنیا کو دنیا کو لے لیا میں اور آپ نیت کریں کہ ہم کبھی بھی دنیا کو لے کر دین کا سودانی کریں گے ہمیشہ دنیا کو دھکا دیں گے اور دین کو سینے سے لگائیں گے دین کو اپنا بنائیں گے اپنے نبی کے طریقے پہ زندگی گزاریں گے اپنے نبی کے غلام بن کے زندگی گزاریں گے جب نبی کا نام آتا ہے تو نارے سارے مسلمان لگاتے ہیں جب کوئی کافر نبی کی گستاخی کرتا ہے تو مسلمان سارے جلوس نکالتے ہیں مسلمان سارے بائیکارٹ کرتے مسلمان سارے سڑکوں پہ آ جاتے اور ان کافروں کے خلاف نعرے بازی کرتے لیکن کوئی مسلمان اپنی گریبان میں اپنے گریبان میں جھاکے نہیں دیکھتا کہ میں اپنے نبی کی روزانہ کتنی گستاخیاں کرتا ہوں اگر میں نے اپنے بچوں کو میں نے اپنے بچوں کو نبی کی زندگی سے دور رکھا ہوا ہے تو یہ بھی تو نبی کی گستاخی ہے نا اگر میں نے اپنے آپ کو نبی کی زندگی سے دور رکھا ہوا ہے تو یہ بھی تو گستاخی ہے نا یہ بھی تو گستاخی ہے دیکھیں بھئی ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے بڑے کے ہوتے ہوئے کسی چھوٹے کو آگے کر دیں تو یہ بڑے کی بید بھی ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی بڑے کی بید بھی ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی اگر یہاں حرم کعبہ کے امام آ جائیں حرم کعبہ کے امام آ جائیں اس مسجد ابو ذر غفاری میں اگر مسجد ابو ذر غفاری میں حرم کے امام آ جائے پھر بھی آپ مفتی شاہ صاحب سے کہیں مفتی صاحب نماز تو آپ کے پیچھے پڑھیں گے بتائے امام کعبہ کی بے حرمتی ہے کہ نہیں ہے بھئی بتاؤ ہے کہ نہیں ہے اتنے بڑے آدمی کے ہوتے ہوئے آپ علاقے کے ایک مفتی صاحب سے آگے آگے ہونے کو کہہ رہے تو یہ تو ان کی بے حرمتی ہے یہ تو آپ کی خوش قسمتی ہے کہ وہ مسلے پہ کھڑے ہوں جو ہمیشہ کعبے کے مسلے پہ کھڑے ہوتے ہیں آپ کی مسجد کے مسلے پہ کھڑے ہو کے آپ کو نماز پڑھائیں یہ تو آپ کی خوش قسمتی ہے میرے بھائیوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے نبیوں کے سردار ہیں سارے نبیوں کے امام ہیں سارے نبیوں کے نبی ہیں سارے نبیوں سے افضل ہیں سارے نبیوں سے برتر ہیں سارے نبیوں سے آلہ ہیں سارے نبیوں سے بالہ ہیں آپ سے بڑا اللہ پاک نے کوئی بنایا ہی نہیں اور اس سے بڑا اور کون ہوگا کہ جن کے چہرے کی قسم خود اللہ نے کھائی ہو اللہ اکبر اللہ تعالی نے ہمارے نبی کے چہرے کی قسم کھائی ہے ہمارے نبی کے حسن کی قسم کھائی ہے ہمارے نبی کی ظلفوں کی قسم کھائی ہمارے نبی کی زندگی کی قسم کھائی ہمارے نبی کی زندگی کی قسم کھائی لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتْهِمْ يَعْمَهُونَ میرے نبی تیری زندگی کی قسم یہ سب بھٹکے ہوئے ہیں وَالضُحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدَّاكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرُدَا یہ آیت اتنی عظیم و شون آیت ہے کہ اس قسم کا مضمون کسی نبی پر نہیں اتارا گیا کسی نبی پر نہیں اتارا گیا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے کہا مجھے راضی کرو 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 موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ستر آدمی لے کے نور پہ آجاؤ ہم تمہیں کتاب دے دیں گے تورات اس پر خود بھی چلنا ہے اور بنی اسرائیل کو بھی چلانا ہے موسیٰ علیہ السلام نے ستر آدمی لیے جو ان میں اچھے اچھے عابد کسن کے زاہد کسن کے ولی کسن کے لوگ تھے ان کو لیا اور چڑ گئے تور پر لیکن موسیٰ علیہ السلام کی جہاں تور پہ اللہ سے بات ہوتی تھی جب وہ جگہ قریب آئی تو موسیٰ علیہ السلام جلدی جلدی آگے بڑھ گئے اور ان سے پہلے پہنچ گئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ستر آدمی کہاں ہیں آپ تو اکیلے اکیلے آگئے کہا ہم اولائے علیہ السلام وعجلت علیہ رب لطردہ اے اللہ وہ پیچھے پیچھے آ رہے میں ذرا جلدی جلدی اس لیے آگیا تاکہ آپ میرے شوق کو دیکھ کر مجھ سے خوش ہو جائے میں جلدی اس لیے آگیا میں جلدی اس لیے آیا میں بھاگ بھاگ کے اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ میرے شوق کو دیکھ کر مجھ سے راضی ہو جائیں لیکن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں میرے نبی تیرے روشن چہرے کی قسم میرے نبی تیری سیاہ ظلفوں کی قسم تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا تیری زندگی کا ہر لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہوگا اور تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ حضور سے کہہ رہے ہیں اتنا دنگا کہ آپ راضی ہو جائیں گے یعنی آپ کو ضرور راضی کروں گا ایک دفعہ ہمارے نبی نے اشاگی نماز کے بعد نفلوں کی نیت باندھی اور آپ نے رونا شروع کیا روتے رہے روتے رہے روتے رہے روتے رہے اتنا روئے کہ فجر کی ازانی ہو گئی جبیل سلام آئے اللہ نے بھیجا کہ جاؤ جا کے میرے نبی سے پوچھ کے آؤ کہ میرے نبی آج رات آپ سوئے ہی نہیں اللہ کو پتا تھا لیکن اللہ مجھے اور آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ تمہارا نبی تمہارے لئے کتنا روتا تھا اگر جبیل آکے یہ سوال نہ اٹھاتے تو امت کو کیسے پتا چلتا کہ ہمارا نبی ہمارے لئے کتنا روتا تھا جبیل سلام نے آکے پوچھا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے کہ آپ ساری رات آج سوئے ہی نہیں ساری رات روتے رہے آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے آپ کو کیا پریشنی لائق ہے اللہ کے نبی نے کہا اے جبیل اللہ سے جا کے کہو کہ میری امت کا غم مجھے سونے نہیں دیتا امت کا غم سونے نہیں دیتا امت کا غم سونے نہیں دیتا ساری رات جو رویا ہوں وہ امت کے لئے رویا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے پاس حضرت جبیل گئے اور واپس جواب لائے اور آکے اللہ پاک سے اور آکے اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرمانے اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوعُكَ اے میرے نبی آپ روئے نہیں اللہ فرمانے میں تجھے راضی کروں گا ناراض نہیں کروں گا جیسے آپ کہیں گے ویسے کروں گا جب یہ پیغام ہمارے نبی کے پاس آیا تو ہمارے نبی فرمانے لگے وَلَا النَّرْضَ وَأَهَدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ اگر اللہ مجھے راضی کرنا چاہتا ہے تو میں بھی راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک بھی امتی دوزخ میں ہوگا ایک بھی ہوگا نا ایک بھی امتی دوزخ میں ہوگا نا ایک بھی امتی دوزخ میں ہوگا تو میں اللہ سے کہوں گا اللہ میاں میں بھی راضی نہیں ہوں اس کو بھی نکالیں پھر راضی ہوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے نبی دیئے ایسے نبی دیئے کہ ایسا نبی کسی کو نہیں ملا ایسا نبی کسی کو نہیں ملا امتیں تو پہلے بھی بہت آئیں لیکن جب امت آگے پیچھے ہوئی اللہ نے پکڑ لیا نام و نشان مٹا دیا پچھلی قوموں کے آپ واقعہ جو قرآن میں پڑھتے ہیں ان میں سے کسی کی نسل کا پتہ چلتا ہے آپ کو قوم سموت کی نسل کا آئیں قوم آت کی نسل کا آئیں قوم نو کی نسل کا آئیں سب کے سب حلا کر دیئے گئے قوم لوت کی نسل کا آئیں سب کے سب برباد ہو گئے لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے نافرمانوں کے لیے اتنے آنسو بہائے اتنے آنسو بہائے اتنے آنسو بہائے اتنے اللہ کے سامنے روئے کہ اللہ پاک نے وعدہ کر لیا میرے نبی میں تیری امت کی نسل ختم نہیں کروں گا چھوٹی چھوٹی پریشانیاں بھیجتا رہوں گا تاکہ سو در جائیں باقی میں ان کی نسل ختم نہیں کروں گا ان کو قیامت تک چلاوں گا اللہ نے ہمیں ایسے نبی دے دیئے اتنے عظیم و شان نبی دے دیئے ایسے نبی کے ہوتے ہوئے اگر ہم کسی اور کے پیچھے چلے اگر ہماری نوجوان نسل کسی اور کو آئیڈیل بنائے کسی اور کو رونڈ مادل بنائے کسی اور کے پیچھے چل رہی ہو کسی اور کو آئیڈیل بنا رہی ہو تو بتاؤ یہ نبی کی گستاخی اور نبی کی بے عدوی اور نبی کی ناقدری ہوئی کہ نہیں ہوئی اس لئے میرے دوستو اس بات کو ہم تیری کریں کہ ہم نے کوئی زندگی کا کام اپنے نبی کے طریقے سے ہٹ کے نہیں کرنا تیار ہیں اپنی زندگی کا کوئی کام نبی کے طریقے سے ہٹ کے نہیں کریں گے اپنے نبی کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کریں گے اپنے نبی کے غلام بنیں گے اور دیکھیں جس زمانے میں ہم چل رہے ہیں نا جس زمانے میں ہم چل رہے ہیں اس زمانے میں ایک سنت کا ریٹ بہت بڑھا ہوا ہے ایک سنت کا ریٹ بہت بڑھا ہوا ہے جیسے اس چیزوں کے ریٹ بڑھے ہوئے نا پیٹرول کتنا مہنگا ہو گیا ہے گیز کتنا مہنگا ہو گیا ہے بزلی کتنی مہنگی ہو گئی ہے بزلی کے بل آتے ہیں تو غریب کا تو بلڈ پریشر لو جاتا ہے شگر لو جاتی ہے اتنی مہنگی ہو گئی ہے اسی طرح آج کے زمانے میں سنت کے بھی بڑے ریٹ ہیں سنت کے بھی بڑے ریٹ ہیں سنت کے بھی بڑے دام ہیں سنت کی بھی بڑی قیمت ہے ہمارے نبی کا اشاد ہے من احیاء سنتی اند فساد امتی فلہو اجرمیت شہید ایک زمانہ آئے گا میری امت بگڑ جائے گی ان کے نوجوان بگڑ جائیں گے بدکاری میں پڑ جائیں گے برائی میں پڑ جائیں گے حرامکاری میں پڑ جائیں گے سنت کا مزاک اڑائیں گے سنت کی ان کی نگاہوں میں قیمت نہیں رہے گی ہمارے نبی فرماتے ہیں ایسے بگار کے زمانے میں جس نے میری ایک سنت کو اس پر عمل کر کے زندہ کیا اس کو سو مرتبہ شہید ہونے کا عجر ملے گا اللہ اکبر سو دفعہ تو کوئی شہید ہوئی نہیں سکتا جان تو ایک ہی ہے جان تو ایک ہے شہید تو ایک ہی دفعہ ہوا جا سکتا ہے لیکن جو دب اس زمانے میں نبی کی ایک سنت کو زندہ کرے گا اللہ اسے سو مرتبہ شہید ہونے کا عجر تا فرمائیں اور ہمارے نبی نے فرمایا ہمارے نبی نے فرمایا یہ بات عاشقوں کے لئے ہے یہ بات عاشقوں کے لئے ہے جنہیں نبی سے عشق ہے جو اس بات کی تمنہ کرتے ہیں اے کاش ہم حضور کے زمانے میں ہوتے حضور کا دیدار کرتے حضور کی صحبت سے فیضیاب ہوتے یہ اگلی بات ان کے لئے عرض کرنے لگا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا من احیاء سنتی فقد احبنی ومن احبنی کانمائی فی الجنہ اگر کوئی میرے زمانے میں پیدا نہیں ہوا اور میری صحبت سے فیضیاب نہیں ہوا اور اس نے دنیا میں مجھے نہیں دیکھا تو مایوس رہو میری سنت پہ عمل کرے میری سنت پہ عمل کرے جنت میں میرے ساتھ ہوگا کتنی بڑی بشارت ہے کتنی بڑی بشارت ہے سنت پہ چلنے والا سنت کو زندہ کرنے والا سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا اللہ کے نبی کی ہر ہر صفت کو اپنانے والا اچھا لوگ سمجھتے ہیں کیسے ٹوپی پہننا سنت ہے مساک جیب میں رکھنا سنت ہے ڈاڑی رکھنا سنت ہے کرتہ شلوار پہننا سنت ہے یہ بھی سنتیں ہیں لیکن سنتیں صرف یہ نہیں ہیں سچ بولنا بھی سنت ہے اوروں کی دعائیں لینا بھی سنت ہے بیوی کی طرح سے آنے والی عذیتوں کو برداشت کرنا بھی سنت ہے کتنے لوگ ہیں جن کے چہروں پہ ڈاڑی بھی ہے سروں پہ پگڑی بھی ہے ٹوپی بھی ہے پہلی صف کے نوازی بھی ہیں لیکن گھر میں داخل ہوتے ہیں تو بتتمیز ہو جاتے ہیں بیوی کو گالیاں بھی دیتے ہیں بیوی ان کی پٹائیاں بھی کرتے ہیں یہ بھی سنت ہے کہ بیوی کی برداشت کرو یہ بھی سنت ہے اولاد کی صحیح تربیت کرے یہ بھی سنت ہے کوئی غصے ہو جائے کوئی زیادتی کرے اسے معاف کرو یہ بھی سنت ہے برائی کرنے والے کے ساتھ اچھائی کرو یہ بھی سنت ہے پروسی کے ساتھ حسنِ سلوک کرو یہ بھی سنت ہے ماں زندہ ہے دعائیں لے باپ زندہ ہے دعائیں لے بڑا بھائی ہے اس کا عدب احترام کرے اپنے چچا ہے تایا ہے اور مامو ہے خالو ہے ان کا عدب کرے یہ سب بڑے ہیں بڑوں کا عدب کرنا یہ بھی ہمارے نبی کی سنت ہے ہمارے نبی کے پاس حضرتِ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے ہمارے نبی کو دودھ پھلایا جب دودھ پھلایا اس اب تو آپ بچے دے اب جب ملنے آئی ہے تو آپ نبیوں کے امام بن چکے کیا بن چکے بولو یار سارے بولو کیا بن چکے نبیوں کے امام بن چکے خاتم النبیین بن چکے امام المرسلین بن چکے لیکن جب حضرتِ حلیمہ غری مسکین عورت غری مسکین عورت جب آپ کی خدمت میں آئی آپ نے اپنی چادر اتار دی اسے زمین پہ بچھایا حضرتِ حلیمہ کو عدب سے اس پہ بٹھایا اور بڑوں کا عدب سکھایا بڑوں کا عدب سکھایا کہ بڑوں کا کتنا عدب کرنا چاہیے آج کی نوجوان نسل عدب سے بے بہرا ہے بے عدب ہے اس لیے بے نصیب ہے ہمارے آباؤ اجداد بڑے عدب عداب کی عید کرنے والے تھے آج کی نوجوان نسل میں عدب عداب نہیں رہا وہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرتِ علی سے بہت زیادہ اٹیج تھے بہت زیادہ گہرے تھے اور دیکھا گیا ہے جو بیٹا باب سے گہرا ہوتا ہے نا وہ فری ہو جاتا ہے عدب عداب ختم ہو جاتے ہیں دوستی یاری کا ماحول بن جاتا ہے حضرتِ امام حسن حضرتِ علی کے ساتھ بہت زیادہ اٹیج تھے بہت زیادہ اٹیج تھے سفر میں حضر میں ہر جگہ ساتھ ہوتے تھے تو کسی نے حضرتِ علی سے پوچھا کہ یہ حسن آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے اس کا ہر وقت اس کو آپ ساتھ رکھتے تو اس کا آپ کے ساتھ روئیہ کیسا ہے روئیہ تو نہیں بدل گیا زیادہ قریب رہنے سے روئیہ بدل جاتے ہیں زیادہ قریب رہنے سے عدب عداب ختم ہو جاتے ہیں تو آپ کے بیٹے کا آپ کے ساتھ روئیہ کیسا ہے حضرتِ علی فرمانے لگے آج تک میرے بیٹے نے کبھی میری طرف پیٹ نہیں کی کبھی میری طرف پیٹ نہیں کی ہم قرآن کی طرف پیٹ نہیں کرتے نا حضرتِ امامِ حسن اپنے والد کو پیٹ نہیں کرتے تھے پھر فرمانے لگے جب میں گھر میں ہوتا ہوں تو گھر کی چھت میں نہیں چڑتے کہ اببہ نیچے ہو جائیں گے بیعدوی ہو جائے گے پھر فرمانے لگے میں نے اس کی عجیب بات دیکھی کہ کبھی کبھی یہ میرے پیچھے پیچھے چلتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ عدب کی وجہ سے پیچھے پیچھے چلتا ہے لیکن کبھی کبھی دیکھتا ہوں کہ آگے آگے چلتا ہے تو ایک دفعہ میں نے پوچھا بیٹا آپ پیچھے پیچھے چلتے ہیں یہ تو سمجھ میں آتا ہے آگے آگے کبھی کبھی چلتے ہیں اس کا کیا مطلب فرمانے لگے اببہ پیچھے چلتا ہوں عدب کی وجہ سے دن کو پیچھے چلتا ہوں عدب کی وجہ سے رات کو آگے چلتا ہوں اگر کوئی دشمن گھات میں بیٹھا ہو تو وار کرے تو مشفے کرے آپ پہ کوئی آنچ نہ ہے یہ سب ہمارے نبی کی سنتیں ہیں یہ سب ہمارے نبی کی سنتیں ہیں اپنے بچوں سے پیار کرنا یہ نبی کی سنت ہے اپنے بچوں کو گلے لگانا یہ نبی کی سنت ہے اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنا یہ بھی ہمارے نبی کی سنت ہے کاروبار میں امانتداری کا ثبوت دینا دو نمبر ہی نہ کرنا چیز میں عیب ہے اس عیب کو بتانا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے یہ ساری سنتیں زندہ کرنا سر سے لے کے پاؤں تک اپنے وجود کو نبی کے نور سے منور کرنا نبی کی سنت سے مزین کرنا یہ ہے کامیابی یہ ہے اصل نبی سے عشق یہ ہے اصل نبی کی پیروی اس پہ بنتی ہے دنیا بھی اور آخرت بھی تو بھئی میں بھی نیت کرتا ہوں آپ بھی نیت کریں کہ آج تک جو دنیا کو آگے رکھا اور دین کو قربان کیا اس پہ میں بھی توبہ کر لیتا ہوں آپ بھی سارے بھائی توبہ کر لیں کون کون سچی توبہ کرتا ہے آج کے بعد نماز میں سستی تو نہیں کریں گے نا فجر کی نماز میں بھی آیا کریں گے نا ہاں چاہے کتنی سردی ہو فجر میں آیا کریں چاہے کتنی گرمی ہو زہر میں آیا کریں راتیں چاہے کتنی چھوٹی ہو جائے پھر بھی فجر میں آیا کریں ہمارے نبی کا ارشاد ہے من صلصبح فہو فی ذمت اللہ جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ پاک کی حفاظت میں آ گیا ہے کس کی حفاظت میں آ گیا سب بتائیں اللہ کی حفاظت میں آ گیا ہے اللہ توفیق دے تو تحجد میں بھی اٹھا کریں ہمارے نبی نے زندگی میں کبھی تحجد نہیں چھوڑی ایک دفعہ چھوڑی ہے صرف زندگی میں صرف ایک دفعہ تحجد چھوڑی ہے ساری زندگی آپ نے کبھی تحجد نہیں چھوڑی ہمیشہ آپ تحجد پڑھتے تھے اور آپ کی تحجد ہمارے والی نہیں ہوتی تھی چار رکعہ چھے رکعہ جلدی جلدی ٹھکا 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 کلو اللہ والا سر اور انہ تینہ ہمارے نبی کی ایک ایک رکعہ چار چار پاروں پر محیط ہوتی تھی چار چار سپارے پڑھتے رہتے تھے اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے پاؤں سوچ جاتے تھے آپ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا ایو دعا ای اسمع یا رسول اللہ سب سے زیادہ اللہ دعائیں کس وقت قبول فرماتے ہیں آپ نے فرمایا سب سے زیادہ اللہ دو وقتوں میں دعائیں قبول کرتے ہیں ایک فرض نمازوں کے بعد ایک تحجد کے وقت میں لوگ پریشان ہیں ہر آدمی وظیفہ پوچھتا ہے بھائیوں سب سے بڑا وظیفہ آدھی رات کو اندھیرے میں اٹھ کر وضو کر کے مسلح بچھا کے لمبی نماز پڑھ کے رو رو کے اللہ سے مانگنا یہ اتنا طاقت اور وظیفہ ہے کہ قسمتیں تک پلٹ دیتا ہے یہ اتنا طاقت اور وظیفہ ہے قسمتیں پلٹ دیتا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ بچپن میں نابینہ تھے بچپن میں نابینہ تھے ان کی والدہ کو خواہش تھی کہ اللہ میرے بیٹے کو بینائی دے دے اور وہ روزہ نہ اٹھ کے دعا کرتی تھی اے اللہ میرے بیٹے کو بینائی دے دے ایک رات کو دعا کر کے سوئی حضرت عبراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور فرمایا بی بی رو نہیں جب تو صبح کو اٹھے گی تیرا بیٹا دیکھ رہا ہوگا صبح کو اٹھیں تو بیٹا دیکھ رہا ہے یہ ہیں رات کی دعائیں رات کی دعوں میں اتنا اثر ہے کبھی تحجد نہ چھوڑیں مولا علیہ السلام رحمت اللہ نے فرماتے ہیں میری دادی مجھے پانچ سال کی عمر میں تحجد میں اٹھاتی تھی کتنی عمر میں تحجد میں اٹھاتی تھی پانچ سال کی عمر میں تحجد پڑتے تھے مولا علیہ السلام مولا علیہ السلام پانچ سال کی عمر میں تحجد پڑے ہمارا چلے چار مینے والا فجر میں نظر نہ آئے تو بڑا دکھ ہوگا بڑے دکھی بات اس لیے بھائیو رات کے اٹھنے کا بھی احتمام کریں یہ ہماری ماں بیٹیاں جتنی پردے میں بیٹھی ہوئی ہیں اپنے گھروں میں جلدی سونے کا ماحول بنائیں جلدی سویں رات کو رات کو دیر سے سونا یہ پہلے کراچی میں ہوتا تھا پھر یہ سرائت کرتے کرتے پنجاب تک آیا اب یہاں بھی آگیا ہے اب یہاں بھی آگیا ہے اب یہاں بھی نوجوان موبائل لیے بیٹھے رہتے ہیں مسجد کے دروازوں پہ اپنے گھروں کے گیٹ پر اور سڑکوں پہ بیٹھے رہتے ہیں پتہ نہیں موبائل میں اجتماعی طور پہ کیا دیکھتے رہتے ہیں نہ ماں کو اس کی فکر ہے نہ باپ کو اس کی فکر ہے کہ میرا بیٹا کیا کر رہا ہے میرا بیٹا کہاں جا رہا ہے اپنے گھروں میں رات کو جلدی سونے کا ماحول بنائیں آپ کے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ عشاء کے بعد ہمارا گھر بند ہو جاتا ہے ہمارا گھر لاکھ ہو جاتا ہے آپ کے بچے عشاء کے بعد گھر میں گھر کے اندر ہونے چاہیے گھر سے باہر نہیں ہونے چاہیے اور عشاء کے بعد جلدی سونے کی کوشش کریں رات کا کھانا رات کا کھانا رات کا کھانا شام کو کھایا کریں اثر کے بعد کھایا کریں زیادہ سے زیادہ مغرب کے بعد کھا لیا کریں صحت کے لیے بھی اچھا نبی کی سنت بھی ہے اب رات کا کھانا ہوتا ہے بارہ بجے گیارہ بجے دس بجے میں اپنے ایک ساتھی کے گھر اپنے ایک تبلیغی ساتھی کے گھر گیا تو اب یہ وقت تھے رات کو دس بجے کا اور وہ بھی سردی کا زمانہ زمانہ سردی کا رات کو گیا دس بجے جبکہ عشاء کی نماز ہوتی ہے ساڑھے سات بجے تو دس بجے ان کا آپ چل کے کھانا کھائیں میں ان کے ساتھ چلا گیا ہم گشت پر نکلے ہوئے تھے انہوں نے کہا آپ چل کے گھر کھانا کھائیں میں نے کہا چلیں آپ کے گھر کھانا کھا لیتے ہیں دس بجے گیا تو وہ ہوتل سے روٹی لے آئے میں نے کہا یار آپ گھر لائے ہیں دس بجے آپ ہوتل کی روٹی کھلا رہے ہیں گھر میں روٹی نہیں ہے کیا کہا نہیں ہمارے گھر میں کھانا بارہ بجے ہوتا ہے رات کا کھانا کتنے بجے ہوتا ہے سب بتاؤ بارہ بجے ہوتا ہے کفر چنکا بابر خیزت کجا ماند مسلمانی جب دین کی محنت کرنے والوں کا یہ حال ہوگا تو بتائیے وہاں دنیا داروں کا کیا حال ہوگا یہ ہمارا نظام الوقات نہیں ہے یہ ہمارا شیڈول نہیں ہے یہ اسلامی شیڈول نہیں ہے اسلامی شیڈول یہ ہے اثر کے بعد مغرب کے بعد کھانا کھالیں عشاء کی نماز پڑھ کے جلدی سوچیں ہمارے نبی کی سنت ہے کہ مغرب کی نماز مختصر پڑھی جائے کیوں؟ علماء اس کی حکمت بتاتے ہیں مغرب کی نماز مختصر پڑھی جائے کیوں؟ اس لئے کہ مقتدیوں کو بھوک لگی ہوئی ہے نماز مختصر پڑھیں تاکہ جائیں گھر کھانا کھائیں عشاء کی نماز تھوڑی سی مغرب سے لمبی اوسات مفصل مغرب سے تھوڑی سی لمبی اس لئے کہ کھانا وانا کھا کے تیار ہو کے آئیں اب صرف سونا ہی ہے لہذا نماز کو تھوڑا سا لمبا کرنے میں حرج نہیں ہے فجر کی نماز سب سے لمبی اس لئے کہ ابھی تو اٹھ کے آئے ہیں لہذا نماز لمبی پڑھنی ہے زہر کی نماز لمبی تیوال مفصل زہر میں بھی مغرب میں بھی زہر میں بھی فجر میں بھی فجر بھی لمبی زہر بھی لمبی زہر لمبی کیوں؟ اس لئے کہ زہر سے پہلے کھانا بھی کھا لیا کلولا بھی کر لیا تو نماز تو لمبی پڑھنی چاہیے نا کلولا بھی کر لیا کھانا بھی کھا لیا آرام بھی ہو گیا کھانا بھی ہو گیا تو نماز تو لمبی پڑھنی چاہیے نا وہاں نبی کی سنت ہے یہ ہم نے اپنے نبی کا شیڈول ہی بدل دیا اپنے نبی کا نظام ہی بدل دیا اس لیے جہاں دین کا نقصان ہوا وہاں دنیا کا بھی نقصان ہوا اب ہر ایک دیکھو بلڈ پریشر کا مریض بنا ہوا ہے ہر ایک دیکھو چڑ چڑا ہوا ہوا ہے ہر ایک دیکھو تھوڑی سی بات دیر سے برداشت نہیں ہو رہی یہ سب شطری شیڈول سے ہٹنے کا نتیجہ ہے اس لیے نیت کریں یہ سب ہمارے نبی کی سنتیں ہیں اس پہ عمل کرنا ہے خود بھی کرنا ہے اپنے گھر کو اس پہ لانا ہے اپنے سارے معاشرے کو اس پہ لانا ہے اور دین کو سینے سے لگانا ہے دین کو سیکھنا ہے بچوں کو سکھانا ہے اپنے بچوں کو اپنے بچوں کا دین قربان کر کے ان کو پیسے کی مشین نہ بنائیں اللہ کے واسطے ورنہ یہ بچے زندگی بھر جتنے گناہ کریں گے تو ان کو تو سزا ان کے مرنے کے بعد ملے گی لیکن ان کے ماں باپ کو ان کی سزا ان کی سزا ان سے پہلے قبر میں ملے گی جن ماں باپ نے ان کو پیسے والا بنانے کے شوق میں ان کو علماء سے دور رکھا قاریوں سے دور رکھا مدرسے سے دور رکھا اسلامی تعلیمات سے دور رکھا اس لیے کہ مولوی کے پاس جائے گا تو مولوی بن جائے گا لہٰذا ان سے دور ہی رکھو یہ کہیں باہری پڑتا رہے تو اچھا ہے لہٰذا اب وہ باہر گیا ادھر گیا ادھر گیا اس کا سارا دینی ضائع ہو گیا اب بتائیے اس کی ساری بے دینی کا گناہ ماں باپ کو ہوگا کہ نہیں ہوگا اس لیے آپ نیت کریں اپنے بچوں کو نیک بنائیں گے اپنے بچوں کو ولی بنائیں گے اور یہ تب ہوگا جب آپ بھی اپنی ذات سے نیک بنیں یہ ہماری پردے میں بیٹھی ہوئی مائیں بہنیں بھی اپنی ذات سے نیک بنیں ہماری عورتوں نے ہماری عورتوں نے سمجھا ہوا ہے کہ ہمارے ذمہ صرف روٹی پکانا صرف ساراں پکانا اور اب کی نوجوان لڑکیوں لڑکیوں سمجھتی ہیں کہ ہمارے ذمہ یہ بھی نہیں ہے ہمارے ذمہ بھی جوب کرنا ہے بس باقی گھر کے کام کریں گی ماسیاں کھانا کھانا پکانا اور کھلانا اور گھر کی صفائی سترائی کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے میری بہن میری ماں میری بیٹی آپ کی صرف یہ ذمہ داری نہیں ہے یہ ذمہ داری دوسرے نمبر پر ہے اس سے پہلے آپ کی ذمہ داری اپنی نسل کو تیار کرنا ہے اپنی نسل کو ایسا تیار کرنا کہ یہ جان تو دے لیکن اللہ کا حکم قربان نہ کرے ساری دنیا بھی سچ کے اس کے سامنے آ جائے یہ ساری دنیا کو ٹھکڑا کے نبی کی سنت کو سینے سے لگا ہے ایسا اپنے بچوں کو بنانا ہے اپنے بچوں کے دلوں میں اللہ کی اللہ کے نبی کی ایسی محبت بٹھانی ہے کہ ہمارے بچے اللہ کے اللہ کے نبی کے سچے عاشق ہو جائیں یہ ہمارا اصل کام ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین پر چلنے دین کو سیکھنے علماء سے جڑنے علماء کی قدر کرنے علماء کا احترام کرنے اپنے بچوں کو دینی تعلیمات سے عاشق کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين